دوستو میں نے اس کی انبوکسنگ آپ کو کر کے دکھا دی ہے ٹی پی لنک وائلیس یو سی پی اے ڈاکٹر کی اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے لیپ ٹاپ میں یا کمپیوٹر میں ڈرائیور کس طرح اسٹال کرنے ہے تو میرے پاس ایچ پی کا لیپ ٹاپ ہے تو اس میں میں آپ کو اسٹال کر کے دکھاؤں گا تو یہ اس کی ڈوائیس ہے تو اس کو آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو ڈریک بھی لگا سکتے لیکن میں آپ کو مشرہ دوں گا کہ آپ اس کو لگائیں ایکسٹینشن کیبل کے ساتھ اس کے ساتھ ایکسٹینشن کیبل کی آئی ہے اور یہ اس کو بس سکون سے سائیڈ پہ جگہ رکھ دیں ٹھیک ہے تو یہ وائی فائی کے سنگنل کیچ کر کے پھر ہمارے لیپ ٹاپ کو دیتی رہی گی تو اس کو اب میں کنیک کرتا ہوں ایکسٹینشن کیبل کے ساتھ پھر اس کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈرائیور کس ہے اسٹال کرنے اچھا یہ ڈوائیس ہے جی دوستو اس کو میں کنیک کر دیتا ہوں ہوئی تو آپ کو یہ بتاؤں ہوں تو یہ میرے ایک ہاتھ میں میں ڈرائی رшو پکڑ رہا ہے اور ایک ہاتھ میں یہ ڈوائیس ہے دوسرا?- تسلیٰہ میں استعمال نہیں کر سکتا تو یہ ڈوائیس ہے جی تو اس میں اس کو آپ نے کرنا ہی ہے کہ اس میں دو پورٹسان کیبل کے ساتھ یہ دو پورٹس ہیں اور یہ والی جو پورٹ ہے نا اس میں سے یہ ایک پورٹ ہے یو ایس بی پورٹ ہے آپ نے اس کو لگا دینا ہے اس کے لیپ ٹاپ کی جو یو ایس بی پورٹ ہے اس میں لگا دینا یہ کنیکٹ ہو گئی اچھا دوسرا کام آپ نے ہی کرنا ہے کہ جو یہ دوسری پورٹ ہے نا یہ والی پورٹ یہ آپ دیکھیں ذرا اس پورٹ کو یہ اس طرح کی پورٹ ہے یہ والی جو پورٹ ہے نا یہ وہ پورٹ ہے جو ہمارے لیپ ٹاپ کے اندر یہ کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہے یہ وہ ویپورٹ ہے اس کے ساتھ USB بھی کنیکٹ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ کوئی بھی USB ڈوائس کنیکٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کو ڈوائس کو لیں اور اس کو کنیکٹ کر دیں میں کنیکٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اچھا یہ دیکھیں جی اس کی جو USB extension cable تھی اس کے ساتھ میں نے اس کو کنیکٹ کر دی ہے اور اس کو جو ہے آپ کو بھی میں ویسے مشورہ دوں گا کہ آپ اسی طرح یہ TP لنکی ڈوائس کو استعمال کریں extension cable کے ساتھ لگا کے اور ساتھ اس کو جو ہے نا سکون سے بیار محبت کے ساتھ اس کو ساتھ رکھ دیں اس کو ڈوائس کو کیونکہ ڈریک لگانے میں یہ ہوتا ہے نا کہ لیپ ٹاپ میں نا آس پاس اگر اونچی نیچی جگہ ہو تو یہ سائیڈ پہ کہیں پہ ٹکرا سکتی ہے اور یہ خراب ہو سکتی ہے یہ کہیں ٹوٹ سکتی ہے اور اس میں پھر ڈریک میں پھر ایک اور ہوتا ہے کہ اس کے انٹینو کو بھی اس کو بھی دھڑا گے پیچھے کرنا پڑتا ہے تو میں تو اسی طرح اس کو استعمال کروں گا یہ اب connect ہو گیا ہے اب اس کے جو ہے نا drivers کرتے ہیں اسٹال تو اس میں یہ اس کی سیڈی ہے drivers کی سیڈی میں بھی دیکھیں میں نظر آ رہا ہوں اچھا اب اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ نے سیڈی روم اس کا نکالا اور اس میں سیڈی ڈالی بند کر دیا اچھا دوستو اب ایک مسئلہ ہو گیا کہ اس کا ڈی وی ڈی ریٹر خراب ہے تو ایسے یہ خراب ہی ہے اس سیڈیاں ہو گیا تو چلاتا نہیں ہے اس میں مجھے سیڈی جب ڈال دونا تو وہ سیڈی روم یہ جو ڈی وی ڈی ریٹر اس کا یہ شوگل لگانا شروع کر دیتا ہے آپ کو پتہ نا جو چیز خراب ہوتی ہے وہ پھر شوگل لگانا شروع کر دیت یہ کام شامل نہیں کرتی تو ڈی وی ڈی ٹیٹر اس کا خراب ہے میں نے اسے اس کے سیڈی ڈال کے دیکھی تھی کیا پتہ چل جا لگی نہیں چلی تو دوسرا کام ہم یہ کریں گے کہ موبائل سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا ڈیویر اس کیسا ڈاؤنوڈ کرنے ہے تو چلیں جی موبائل کی سکرین پہ چلتے ہیں تو دوستو اب موبائل کی سکرین پہ میں آگیا ہوں آپ اس کو موبائل سے ڈاؤنوڈ کرنے گے تو اب کرنا یہ ہے کہ آپ نے کہ یہ آج ہے جی گوگل کروم اوپن کر لیں یہاں سے اب آپ نے اس کا ٹی پی لنک کی ڈوائیس کے ڈبیو پہ موڈل لکھا ہوگا ٹی پی لنک ٹی ڈ 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 یہ آگیا اسی پہ ہم چلے جاتے ہیں اس پہ ٹی کریں موبائل سے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہے ڈ 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 ہارڈویر 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 یہ ٹی پیلنگ کا ڈببہ اس طرح ہے نا یہاں سے آپ کریں اس کو ڈببے کو اس طرح یہ آجے گا یہ جو ییلو سائز کا ہے ڈیزائن یہاں سے آپ آجیں اس سائٹ پہ کونے میں یہ دیکھیں جی یہ لکھا ہوا ہے موڈل یہ ادھر آپ غور کریں یہ جو بار بار کوڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے موڈل ون722neu ورژن 3.2 سمجھ گئے کدھر ملے گا آپ کو اچھا تو ہمیں اب اس کا ورژن مل گیا ورژن اس پہ لکھا ہوا تھا ڈبے کے پر 3.2 جو لیٹس ورژن کی ایسایٹ پہ لکھا ہے وہ لکھا ہے ورژن 3 وی 3 تو یہاں پہ اگر 3.2 ہوتا تو 3.2 کو سلیکٹ کر لیتا ہوں لیکن اب ورژن یہاں پہ لیٹس ورژن 3 ہے تو 3 کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے ورژن 3 سلیکٹ کر لیا اس میں اب تھوڑا سا نیچے آ رہے ہیں یہاں پہ ڈرائیورز میں چلے جائیں اور تھوڑا نیچے یہاں پہ دیکھیں اوپریٹنگ سیسٹم لکھے ہوئے ہیں لینکس اوپریٹنگ سیسٹم لینکس کرنل 2.6 ملٹی لینگویج اوپریٹنگ سیسٹم اچھا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہے ونڈوز 10 32 bit 64 bit اور تھوڑا نیچے آئے میں لکھا ہے ونڈوز 7 32 bit 64 bit اس میں آ رہے ہیں اس پہ یعنی کے ٹیپ کر دیں آپ تو یہ ڈاؤنڈوڈ کیا ڈاؤنڈوڈنگ سٹارٹ ہوگی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں یہ فائل ڈاؤنڈوڈ ہو رہی ہے اس کے ڈرائیورز کی فائل ہے 36.24 MB کی فائل ہے یہ اچھا یہ ہے جی ڈرائیورز اس کے ڈاؤنڈوڈ ہو گیا ہے موبائل سے میں نے اس کو ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے تو ڈرائیورز جو ہے وہ موبائل کے اندر ڈاؤنڈوڈ ہو گئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ موبائل کو ڈیٹا کیپل کے ساتھ کنیک کر کے لیپٹاپ کے ساتھ کنیک کر دینا یا کمیٹر کے ساتھ کنیک کر دینا یہ آگے جی ہم لیپٹاپ کے سکلین میں آگے ہیں اب آپ کو میں بتاتا جاتا ہوں ساتھ ساتھ اچھا ہم آئی کمیٹر میں آگے اور یہ جو میرا موبائل ہے سامسنگ گلیکسی ایٹ این ایس اس کے فولڈر میں چلے جائیں یہ ہم چلے گے جی اس کے فولڈر میں اور انٹرنال سٹوریج میں چلے گے فون میں اس کے بعد یہاں سے ڈرائیورز ادھر سے آپ نے آ جانا ہے اچھا ادھر سے اب آ جانا ہے جی ڈاؤنلوڈ میں آ جانا ہے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں آ جانا ہے اور یہ ون آرہیار جب فائل پڑی دیا ہے یہ ڈرائیورز کی فائل پڑی اس کو یہاں سے کٹ کریں ڈیکسٹاپ پہ آ جائیں وہ ڈیکسٹاپ پہ یہ فائل یہاں پہ ڈیو فولڈر بنا لیں پہلے اور یہاں پہ میں اس کا نام بھی لکھ دیتا ہوں ٹی پی لنک یہ میں نے اس کا لکھ دیا ہے ٹی پی لنک ٹی لڈ ڈوڈ ڈوڈ ڈیوڈ ڈیوڈ ڈوڈ 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 ورزن 3 وائرلیس ڈیوڈ 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 ٹھیک ہو گیا آجی اب اس پہ کلک کرتا ہوں میں اس میں جاتا ہوں ہاں فولڈر میں ادھر یہ فولڈر نہ لیتے ہیں کہ یہ وینڈو 7 کے ڈیوڈ ہیں وینڈو 7 32 bit 64 bit operating system کے ڈیوڈ 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 یہاں پہ آکے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہ سلیش ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے آخر میں لکھا ہو ہے win 7 slash اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسی نام کا ایک فولڈر بن جائے گا اس میں سارے extract ہو جائیں گے اچھا یہ extract ہو گی ہے فائل اب آپ نے کیا کر میں آج start menu میں آج computer properties میں آج ادھر سے آپ چلے جائیں device manager میں آگے آپ یہاں پہ دیکھیں network adapters میں جائیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ادھر device آنی چاہیے اب یہ دیکھیں یہ device آگئی ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس میں دیکھیں کہ یہ device یہ پہلے سے install ہوئے کیونکہ یہاں پہلے ایک اور TP link device connect ہوئی تھی لیکن اس کے جو ڈرائیور سے بھی latest جو کی ہیں وہ میں update کر لیتا پہلی دفعہ کنیک کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی یلو سا آرہ ہوگا جس آرہ ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ right click کر کر update drivers software پہ کلک کریں یہاں سے browse my computer for drivers software میں جائیں اور یہ desktop پہ میں نے folder بنائی تھا TP link drivers کا اس کو ok کریں اور یہاں پہ اس کو tick لگا کے رکھنے آپ نے یہ لکھا گا include sub folder اس کے بعد next کر دیں تو یہ ڈیہیں آپ drivers install ہو رہے ہیں اچھا یہ driver install ہو گئے اس کے TP link device کے تو اب آجاتے ہیں ہم اس میں اس کی TP link کے یہاں پہ آجاتے ہیں option میں اس کو ptcl bb کو select کیا جو wi-fi لگا ہے ہمارے گھر میں ptcl broadband اور یہاں پہ لکھتے ہیں password وی-fi کا password لکھا اس کے بعد ok کیا تو یہ دیکھیں TP link device connect ہو گئی ہے اور اس کی ہم speed بھی چیک کر لیتے ہیں اس پہ right click کریں ptcl status میں جائیں اور یہاں پہ دیکھیں speed لکھی آ رہی ہے 72 57 ہو گئی 72.2 mb per second یہ speed اس کی یعنی کہ اس speed کو export کرتا ہے یعنی کہ اس وقت TP link device ہے 5 signal اس کے وقت جائیں اور میرے لیپٹوپ میں جتنے بھی ڈیویرز ہوتے ہیں ان پہ آئیکن لگا دیتا تو اس سے ذرا تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے پتہ چل جاتا کہ یہ ڈیویرز کا فولڈر ہے تو آپ بھی اسی طرح کوئی آئیکن لگا دیا کریں اچھا سا تاکہ پتہ چلے کہ اس فولڈر میں ڈیویرز پڑیں گا اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ڈیویرز بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں کس طرح دیکھیں میں نے اس ڈیویرز کو لیپٹوپ کے ساتھ رکھا ہو ہے اس کے ایکس تیمیل کے ساتھ لگا کروں گا ڈیویرز پیار محبت کے ساتھ اس کو رکھیں تاکہ اس کو ہمیں انٹینہ بھی نہ موف کرنا پڑے اور یہ سکون سے دیکھیں میں نے اس کے ساتھ پلاسٹک ساتھ وہ بھی نہیں اتارا تھوڑی کچھ عرصہ تو چلائیں نا درہ نہیں نہیں لگتی اچھی لگتی ہے سمجھ گئے آپ میری بات تو دوستو یہ تھی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر میں ان باکس آپ کو دکھائی ٹی پی لنک وائرلس یو اس بی ڈاکٹر کی اور میں نے آپ بتا بھی دیا آپ نے لیپ ٹاپ کے اندر کس طرح ٹائیور انسٹال کرنے امید ہے جو آج کی ویڈیو سے آپ بہت چیز آپ نے سکھی ہوں گی اور دوستو یہ ویڈیو بس اتنی تھی اللہ پیس تو دوستو اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب کیسے آپ سب موسیقی